بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم شاہ شجاہ کرامانی رمض اللہ لے ایک قول دیکھئے فرماتے تھے کہ اہل فضل کا فضل اور اہل ولایت کی ولایت اسی وقت تک مقرر آتی ہے جب تک وہ اپنے فضل و ولایت کو فضل و ولایت تصور نہ کر لے فقر خدا کا ایک راز ہے اور جب تک فقر اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں امین ہوتے ہیں فقیب جب پوشیدہ رکھتے ہیں اور افسائے راز کے بعد انجھے فقر سلم کر لیا جاتا ہے آگ صدق کی تین علامتیں اول دنیا سے نفرت کا اظہار دوسرا مخلوق سے دوری اور تیسرا خواہصات غلبہ خواہصات پر غلبہ ہوں صبر کی تین علامتیں ہیں ترک شکایت کرنا صدق رضا کرنا اور قبولیت رضا میری مثال وہ زندہ مرگ سی ہے جو سیج پر لگا کر آگ میں رکھ دیا جائے اور چاروں طرف سے آگ دھاکا دی جائے شاہ سجا کرامانی رمض اللہ لے کرتا ہے حضرت یوسف بن حسین رمض اللہ لے چنانچہ یہ روانگیق سے قبل آپ جوہاں زندہ مصری کے صوبت میں گئے تھا حضرت زندہ مصری رمض اللہ لے نے حضرت یوسف بن حسین کو کہا تم نے جو کچھ لکھا پڑھا ہے سب کو بھولا دو تاکہ درمیان سے ہجاب اڑ جائے اور مجھ کو بھی اس طرح سے بھولا دو کہ کسی کے سامنے مجھے اپنا پیر بھی مت کہنا کیا جرورت ہے حضرت زندہ مصری رمض اللہ لے نے اپنے مجھد حضرت محمد یوسف شاہر کو بھی بات دے اپنا پڑھایا کو بھی بھولا دو اور ہم کو بھی بھولا دو ہم کو بھی بھولا دو ہوگا بڑی لوگوں کی بڑی بات جنہیت بغدادی کو آپ نے تحریر کیا لیکن خدا نے تمہیں نفس کی شدت سے عاشنا کر دیا تو کوئی مرتبہ بھی حاصل نہ کرسکتا اور اللہ نے ہر امت میں کچھ امین مقرر کیا لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امین اولیاء اگرام ہے عورتوں اور لڑکوں کی صحبت صوفیہ کے لئے تباکن ہوتی ہے اور جو قلبی لگاؤ سے خدا کو یاد کرتا ہے اس کے طلب سے خود بخود ماں سواء اللہ کی یاد نکل جاتے ہیں اور صادق وہی ہے جو تنہائی میں خدا کا یاد کرتا ہے اور موحید وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاضر رہا کر امرو نواہی کی پاونی کرتا ہے اور بہر توحید میں غرق ہونے والے کسی کی تشنگی کبھی رفع نہیں ہوتی اور زاہد وہی ہے جو خود کو کھو کر خدا کی تلاز کرتا رہے اور بندے کے بندہ ہی کے طرح رہنا سزاوار ہے اور جو غور و فکر کے بعد خدا کو پاچان لیتا ہے وہ عبادت بھی کرنے لگتا ہے